میرا نام محمد وکیل خان ہے میں آپ کا فیزکس کا فیچر ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کے اس لیکچر میں آج کی اس کلاس میں ہم بات کریں گے یونٹ نمبر ون جو کہ ہے فیزیکل کوانٹیٹیز اینڈ میجرمنٹ تو سٹوینٹس فیزیکل کوانٹیٹیز اور میجرمنٹ ہم آرڈی جو ہماری چھٹی ہیں اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں کچھ پارٹس کا لیکن اب ہم اس کو شروع سے ہی لیں گے کیونکہ میں نے آپ کے لیے جو نوٹس پیپیر کی ہیں وہ ایک سرٹن سیکونس کے ساتھ ہے سٹوینٹسی بات آپ نے یاد رکھنی ہے ہمارے پاس جو بھی ٹاپک ہوگا جس طرح ہمارا پہلا ٹاپک ہے انٹروڈکشن ٹو فیزیکس اس سے لیٹڈ ہم پہلے کچھ ملٹیپل چوئس کو ڈسکس کریں گے پھر اسی ٹاپک کے اندر ہم شارٹ کو ڈسکس کریں گے اور پھر اگر اس میں سے کوئی لونگ بنتا ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ کے پیپر کے لیے امپورٹنٹ ہے تو ہم اس کو بھی لازمی ڈسکس کریں گے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو فیزیکس تو سوڈنٹس کچھ ملٹیپل چوئس کوئسٹن آپ کو نظر آ رہے ہیں جس میں سب سے پہلے ہے کہ دہ ورڈ سینشیا is a ڈیش ورڈ کہ ورڈ سینشیا جو ہے یہ ایک ڈیش ورڈ ہے یعنی یہ کس لینگویج کا ورڈ ہے گھریک نمبر ٹو لیٹن نمبر تھری ڈچ یا پھر نمبر فور انگلیش تو آپ نے یہ اسی ٹاپک کے اندر ٹیکس بک سے سرچ کر کے آپ نے بتانا ہے کہ یہ کس لینگویج کا ورڈ ہے ٹھیک ہے تو آپ کی بک سے ٹیکس بک سے ملے گا یہ قسم کا آپ کا سمجھ لے آپ کی پریپریریشن ہوگی ٹھیک ہے اور نمبر ٹو ہے آپ کا کار is built on the principle of یعنی کار کو بنائے گیا ہے کس پرنسپل کے تحت یعنی کن اصولوں کے تحت کار کو بنائے گیا کیا ساؤنڈ کی یعنی ساؤنڈ جو کہ برانچ ہے فیزکس کی اس کے اصولوں کے تحت بنایا گیا لائٹ جو کہ فیزکس کی برانچ ہے اس کے اصولوں کے تحت بنایا گیا میکینکس بھی فیزکس کی برانچ ہے اس کے اصولوں کو سامنے رکھ کے کار کو بنائے گیا یا پھر الیکٹسٹی جو کہ ایک خود برانچ ہے فیزکس کی اس کے اصولوں کے تحت بنایا گیا تو یہ چار اپشن اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کار کو کن اصولوں کے تحت بنایا گیا ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو اس ٹاپک میں سے مل جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس ٹوڈنٹ آ جاتا ہے م سی کیوز نمبر تھری جو کہ ہے فری آف پولوشن سورس فاردر جنریشن الیکٹسٹی یعنی الیکٹسٹی پیدا کرنے کا الیکٹسٹی جنریٹ کرنے کا جو فری آف پولوشن طریقہ کار ہے یعنی ایک ایسا طریقہ کار جس میں پولوشن کار پولوشن کے بارے میں تو آپ کو پتا ہوگا پسٹوڈنٹ پچھلے کلاسز میں آپ نے پڑھا ہے کہ جس میں پولوشن نہیں ہوتی یعنی انوائیمنٹ پر پولوشن کریئٹ نہیں ہوتی ایک ایسا طریقہ کار کون سا ہے بجلی کے پیدا کرنے کا وہ ہے کول یعنی کوئلے سے نمبر ٹو ونٹر بائن سے پیٹرل سے یا پھر ڈیزل سے تو ان میں سے کون سا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ بھی اسی ٹاپک کو چیک کر کے بتانا نمبر فور ہے آپ کے پاس ایم سی کیوز کے انڈرامیڈا is the name of انڈرامیڈا جو ہے یہ نام ہے کس کا سٹار ایک ستارے کا گلیکسی گلیکسی کا پلینٹ کا یا پھر ٹری کا تو یہ بھی آپ کو سوڈنٹ اسی ٹاپک اندرس یعنی introduction to physics پہ مل جائے گا سٹوڈنٹ تو آپ لازمی اس کو چیک کریں آپ اپنے ٹیکس بک کو اس طرح سے بہت اچھے طرح سے آپ چیک کر سکتے ہیں اور اپنے ٹاسک کو پیپئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اسی ٹاپک سے لیٹڈ سٹوڈنٹ ہمارے پاس کچھ شارٹ پیسچن ہے جس طرح آپ کو question number one نظر آرہ ہے define science so the word science is derived from the latin word sentia تو جو word science ہے اس کو drive کیا گیا latin word سے جس کا جو کیا ہے sentia ہے which means knowledge اور اس sentia کا latin میں جو مطلب ہے وہ کیا ہے student knowledge یعنی علم ٹھیک ہے کسی بھی چیز کے بارے میں علم رکھنا so the knowledge which is gained through observations and experimentation is called science تو وہ علم جو کہ آپ حاصل کرتے ہیں observation سے ٹھیک ہے مشاہدات کر کے and experimentation یا پھر تجربات کر کے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں student science اس کے بعد آپ کا next question ہے question number two next page کے اوپا student آپ کو نظر آرہا ہے what is natural philosophy کہ natural philosophy کیا ہے so various aspect of material objects was studied under a single subject called natural philosophy student میں نے آپ کو کلاس کے اندر آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا کہ شروع شروع میں جب science کی بالکل beginning تھی in the beginning of 19th century natural philosophy ایک science کی single discipline تھی اور various aspects یعنی مختلف قسم کی جتنی بھی چیزیں تھی materials کو objects کو study کیا جانا جا رہا تھا ایک single discipline ایک single branch کے اندر جس کو ہم کیا نام دیتے تھے natural philosophy ٹھیک ہے یعنی یہ ایک single branch تھی in the beginning of 19th century تو یہ میں کلاس میں بتا چکا ہوں اس کے بعد question number 3 ہے define physical sciences physical sciences کیا ہیں physical sciences concerned with the study of non-living things یہ بھی سوڈن میں نے کلاس میں بتایا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ physical sciences کونسی sciences ہیں جو کہ non-living things کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں جس میں ہم non-living things کو study کرتے ہیں یہ natural philosophy کی آگے دو برانچز میں نے سوڈنٹ آپ کو flow chart بھی ڈرا کر کے دیا تھا board کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ natural philosophy کو پھر دو برانچز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ایک physical sciences میں اور ایک biological sciences میں تو physical sciences کا تعلق اس کے ساتھ ہے non-living things کے ساتھ اور biological sciences concerned with the study of the living things اور جبکہ جو biological sciences اس کی definition کیا ہے کہ concerned with the study of living things ٹھیک ہے سوڈنٹ یہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آجاتی ہے define physics جو کہ ہمارا major concern ہے it is the branch of science which deals with the matter and energy and the retraction جب بھی آپ سے سوڈنٹ یاد رکھیں جب بھی آپ سے physics کی definition پوچھی جائے تو physics کی definition میں دو چیزیں بہت مین ہیں ایک matter اور دوسری energy یعنی sorry matter اور energy آپس میں کیا تعلق رکھتے ہیں اور matter energy میں اور energy matter میں کیسے interact ہوتے ہیں convert ہوتے ہیں یہ ہم کس میں پڑھتے ہیں physics میں اب physics کی کچھ branches آپ کو نیچے دی گئی ہیں سب سے پہلی برانچ ہے question number 6 میں define mechanics so it is the study of motion of objects یعنی objects کیسے move کرتے ہیں its causes اس کی وجوہات کیا ہیں and effects اور اس کے جب یہ move کرتے ہیں تو ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں مثلا for example اگر یہ car move کرتی ہے تو اس کے پیچھے اس کے وجوہات کیا ہیں کیوں move کرتی ہے اور جب وہ move کرے گی تو اس کے کیا اثرات ہوگی اس کے بعد next جو برانچ ہے physics کی وہ ہے heat it deals with the nature of heat heat ایک برانچ ہے physics کی یاد رکھیں گا میں نے کلاس میں بتایا تھا اس میں ہم heat کے بارے میں totally پڑھتے ہیں اسی وجہ سے اس کو نام کیا دیا گیا heat heat کیسے transfer ہوتی ہے mood of transfer کس طریقے سے transfer ہوتی ہے and effect of heat اور heat کے کیا اثرات ہوتی ہیں question number 8 ہے آپ کا define sound sound اب یہاں پہ physics کی ایک برانچ ہی ہے so it deals with the physical aspect of sound waves sound کا طرف student کس چیز کے ساتھ ہے physical aspect of sound waves اس کا مطلب یہ ہوگا کہ sound کیا physical expect دے رہی ہیں یعنی sound waves جب move کرتی ہیں تو ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں جو آپ محسوس کر سکتے ہیں for example آپ sound waves کو سن سکتے ہیں اور وہ کیسے پیدا ہوتی ہیں اس کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ان کی production ان کی properties اور application application sound waves کو کہاں کہا پہ استعمال کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ اسے chapter میں فضل سیکھیں گے تو اس میں ہم totally sound کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہ ایک نانچ ہے physics کی جس کا نام ہے sound اس کے بعد student آج آتی ہے ہمارے پاس define light یا اس کو ہم optics بھی کہتے ہیں so it is the study of physical aspect of light یہ physics کی ایسی برانچ ہے جس میں ہم totally light کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ light ہے کیا either it is a mixture of seven color اور more color تو یہ ایک مختلف colors کا mixture ہے جسا for example sunlight آتی ہے is a mixture of different color آپ کو white نظر آتی ہے اس کی کیا properties ہے light کی working ہے کہاں کہاں پہ light استعمال ہوتی ہے اور optical instrument camera ہو گیا lenses ہو گئے ٹھیک ہے telescope ہو گیا اس میں light کیسے use ہوتی ہے تو یہ ہم totally قسم پڑھتے ہیں light میں یا پھر optics میں next ہماری برانچ student electricity and magnetism electricity and magnetism ویسے تو دو الگ لگ برانچ ہیں physics کی لیکن electricity کا magnet کے ساتھ ایک گہرا relation ہے تو it is the study of charges at rest اب charges دو طرح کے ہوتے ہیں سوڑن یاد رکھی گا یا تو charges rest میں ہوتے ہیں یا پھر charges motion میں ہوتے ہیں تو جب charges rest میں ہوتے ہیں تو وہ static electricity پیدا کرتے ہیں فر example آپ ایک غبارہ لیتے ہیں یا کوئی کنگی اس کو بالوں میں رب کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاغذ کے چپک جاتے experiment آپ نے کیا ہوگا تو یہ static electricity ہوتی ہے لیکن جو electricity moving charges کی وجہ سے ہوتی یہ جو گھروں میں آتی ہے یہ moving charges کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں electric current so their effect and their relationship with magnet اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ electricity کا magnet کے ساتھ کیا تعلق ہے اس ہی ہو جیسے یہ برانچ electricity magnet سامنے آئی اور اس کی آپ کوئی normal life application دیکھنا چاہیں تو آپ اس کی application ہے اور اس کے لئے بہت ساری applications ہیں ٹھیک ہے تو what is atomic physics next branch ہے ماری atomic physics it is the study of structure and properties of atoms جب atom سامنے آیا جو آپ کو پتا ہے کہ it is the smallest particle of a certain element ٹھیک ہے یا material کہہ سکتے ہیں تو totally ہم atom structure کے میں نیکس مارے پاس student nuclear physics it deals with the properties and behavior of nuclei اچھا nucleus single کو کہتے ہیں اور nuclei جو ہے یہ plural ہے ایک سے زیادہ جب ہوں گے تو ہم نیکلی آئی کہیں گے ٹھیک کیونکہ کنفیوز نہیں ہونا اس میں تو ہم ایٹم سامنے آیا تو اس کے بعد پھر ایٹم کے اندر اس کے structure کے اندر ہمیں کیا ملا nucleus تو nucleus کے اندر کیا کیا ہوتا ہے nucleus کو تو نیکس ہمارے پاس plasma physics یہ ہمارے پاس four state ہوتی ہے matter کی آپ جانتے ہیں plasma so it is the study of the production properties of ionic state of matter اب یہ plasma بنتی کہتے ہیں یہ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ جب آپ کسی gas کو high temperature پہ thousand degree Celsius پہ آپ اس کو گدم کرتے ہیں تو جو ہے وہ ions میں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے تو ionic state بن جاتی ہے جس کو plasma کہتے ہیں student ٹھیک ہے تو اس force state of matter کی بہت ساری application ہے آگے high level پہ تو اس کو study کرتے ہیں اور اس کو plasma physics کا نام دیتے ہیں اس کے بارے geophysics is the study of internal structure of geophysics کی برانچ ہے student i hope آپ کو آج کی class کے سارے questions سمجھ آئے ہوں گے پھر بھی اگر آپ کوئی question ہے تو آپ کے پاس جو notes دیکھ رہے ہیں آپ نیچے میرا number mention ہے 031255 82480 آپ اس پہ مجھے ویڈس ایپ میسج کر سکتے ہیں یا پھر میرا youtube channel جس